یہ ہے ہمارے آسان ہی میتانا نام و نشاہ ہمارا سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا اس نام سے ہے باقی نام و نشاہ ہمارا ہائیو بھرو دوستو تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے سارے جہان کو بنایا ہندسان کو بنایا اور ہمارے ہندسان کو ہر طرح سے سجایا کبھی پہا کہیں پہار بنایا کہیں دڑھیا بنایا کہیں برے برے جنگل بنایا اور اس میں جس بھارت مہان دیش میں کشور نے ہم سبوں کو جنگل ہائیو اور گھرگو ہم جس دیش پہ رہتے ہیں جس ملک میں رہتے ہیں اس دیش کا نام کبھی بھارت کے نام سے لیتے ہیں کبھی ہندوستان کے نام سے لیتے ہیں کبھی ہندیا کے نام سے لیتے ہیں اور اس دیش میں بہت سارے دھرم کے ماننے والے لوگ ہیں جیسے ہندو بھائی ہیں مسلمان بھائی ہیں، سیخ بھائی ہیں، عیسائی بھائی ہیں تمام بھائیوں کو اس دیش میں اپنے اپنے دھام پر چلنے کی پوری طرح سے آزادی ہے شکریہ پیٹی سیش میں نے یہاں کھٹھا کھٹک ہلا کام سے جائے ہیں اور میں جا کے آتا ہوں بھائیو اور گھرگو ہمتے دیر کے بعد کئی دنوں کے بعد وہ آتا ہے اور حضور صلی اللہ وسلم صلی اللہ وسلم صلی اللہ وسلم دیکھ کے وہ شردہ ہو جاتا ہے اور حضور صلی اللہ وسلم نے کہا کہ اگر ساری زندگی تو نہیں آتے تو میں یہیں بنانتا بھائیو آج ہمارے اندر وفاداری نہیں ہے آج ہمارے اندر اخلاق نہیں ہے ہمارے اندر آدمیت نہیں ہے ہمارے اندر شرافت نہیں ہے بھائیو بھجوگو تم اس بات کو خیال کریں اور یہ کرونا وائیرس کا معاملہ ہے یا کوئی بھی وبا کا معاملہ ہے یہ ہمارے گناہ کی سدا ہے یہ ہمارے گناہ کی سدا ہے بھائیو بھجوگو ہم ہندو بھائی سے کہیں گے کہ وہ اپنے عشور کر یہ تراتھنا کریں ہم مسلمان بھائی سے کہیں گے تو نماز کی پابندی کریں اور اخلاق محبت آج گیا کشرافت اپنے اندر پائدہ کریں بھائیو مجھے کو ایک بات اور میں بتانا چاہتا ہوں ایک بادشاہ شکار کھلنے جاتا ہے اور جب شکار کھلنے گیا بادشاہ تو اس کے ساتھ بہت سارے سپاہی تھے بہت سارے فوج تھے دورانے شکار میں اس کے سپاہی دھرم بڑھم ہو گئے دھروں دھروں گئے بادشاہ تھک گیا اور تھک جانے کے بعد ایک اناڑ کے باغ میں گیا اور جانے کے بعد گٹ جاتا ہے اس اناڑ کے باغ کا مالی آ کر کے اس کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس آدمی کا چہرہ سکھا ہوا ہے تو وہ آدمی ایک اناڑ تھوڑ کے لاتا ہے اور اس کو نچھوڑتا ہے تو ایک اناڑ سے ساتھ پیالہ رسل جائے وہ بادشاہ شکم شیر ہو کر کے پیا اور خوش ہو گیا اور اس کو نید آ گیا تو اس کو بڑھوڑتا ہے جب سو کر ہوتا ہے بادشاہ تو یہ سوچیں تو ہم اپنا اخلاق اپنے بھائیوں کو ثابت کریں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں مسلمان سچے ہوتے ہیں مسلمان وفادار ہوتے ہیں ہمارے غلط بیانی کی وجہ سے غلط کی ادار کی وجہ سے لوگ ہم کو غلط بنام سے جانتے ہیں آج ہم اس بات کو آج پندر آگاستی پندر آگاستی اس بات کو مہر کریں کہ ہم مانگر وطر کے ساتھ اپنے ہندو بھائی کے ساتھ وفاداری نبھائیں گے ہم ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں گے تاکہ وہ سمجھ سکیں مسلمان کیسے ہوتے ہیں آج سے پہلے آج سے پہلے ہم جس نبی کے امتی ہیں ہم جس نبی کے امتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ آپ یہاں پر بیٹھیں میں خوشی دیر میں واپس آتا ہوں وہ شخص یہ کہاں کر سے چلا گیا اور کچھ بہت دیر تک وہ نہیں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر برکھرے رہے تو ہم اپنا اخلاق اپنے بھائیوں کو ثابت کریں مسلمان ایسے ہوتے ہیں مسلمان سچے ہوتے ہیں مسلمان وفادار ہوتے ہیں ہمارے غلط بیانی کی وجہ سے غلط گردار کی وجہ سے لوگ ہم کو غلط نام سے جانتے ہیں آج ہم اس بات کو آج پندرہ اگر سے اس بات کو مہر کریں کہ ہم مانگرے وطر کے ساتھ اپنے ہندو بھائی کے ساتھ وفادارین بھائیں گے ہم ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں گے تاکہ وہ سمجھ سکیں مسلمان کیسے ہوتے ہیں آج سے پہلے آج سے پہلے ہم جس نبی کے ہمتی ہیں ہم جس نبی کے ہمتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ آپ یہاں پر بیٹھیں میں کچھ ہی دیر میں واپس آتا ہوں وہ شخص یہ کانکر سے چلا گیا اور کچھ بہت دیر تک وہ نہیں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 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 تو ہمیں میڈیا کو لائک کنے سبسکرائب پہلے کمینٹ کرے پہلے پہلے